ملک بھر میں مزاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں نیشنل فرم ایوارڈی آفتہ ڈائیکٹر ریاض المولا ریزو بھی زخمی ہو گئے فرم ڈائیکٹر ریاض المولا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹانگیل پریس کلپ کے قریب کھڑے تھے جس دوران پولیس نے اچانک اتجاجی طلبہ پر دھاوہ بول دیا اور ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں جن میں سے ایک گولی انہیں بھی لگی جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک ماہ سے جاری مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد تین سو سے زائد ہو گئی ہے ملک بھر میں غیر موینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ ہے ریلوے سرویسز غیر موینہ مدت کے لیے معطل اور گورمنٹ فیکٹرییاں بھی بند ہیں حالی اتجاج کے دوران دوسری بار حکومت نے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی ہیں جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک اور واتس اپ سرویسز بھی معطل ہیں